امام راضی فرماتے ہیں بہت بڑے آتی تھے امام راضی بیسے تو وہ معقولات کے امام تھے لیکن بہت بڑے عالم تھے انہیں تفصیل نہیں لکھی دو ورمتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کی توحید پہ قرآن کی آیات جمع کر رہا تقریباً میں نے تین سو ساڑھے تین سو قرآن کی آیتیں جمع کی جن میں اللہ کی توحید قرآن اس کے بعد کہتے ہیں مان میں اٹھا کسی کام کے لیے میں آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک گوڑی ہے چلخہ آگے رکھا ہے اس کے اوپر چلخہ کات رہی ہے اور اس سے دھانگا بنا رہی ہے کہتے ہیں مجھے ویتے خیال آگیا کہ بھئی میں نے تو ساری رات سرب کر کے تین سو ساٹھ آیتیں جمع کی ہیں کہ اس بیچاری کو کیا پتا توحید کا پتا ہے حضر قرآن بھی پڑھائے گا نہیں پڑھا کہتے خیال آگیا تو میں بھی چلا گیا جا کے بیٹھا سلام کیا اور میں نے بی بی سے پوچھا کہ اما جان الحمدللہ آپ کا عقیدہ کیا اور میں نے کہا بیٹا الحمدللہ میں مسلمان حمدللہ سلام کا جواب نہیں لیا میں نے کہا اچھا اما ایک بات تو بتاؤ آپ کا یہ یقین ہے کہ خدا ہے دیکھا تو کسی نے نہیں ہے لیکن اس کی ذات پر یقین ہونا کہ خدا ہے میں نے کہا ہاں بیٹا بلکل مجھے یقین ہے خدا ہے میں نے کہا اما جان کوئی تمہارے پاس کوئی پوچھے کہ خدا ہونے آپ کی دلیل کیا ہے کیسے سمجھا آپ نے کہ خدا ہے میں نے کہا بیٹا میں کوئی پڑھی ہوئی تو ہوں نہیں سارے جندگی اسی حالت میں گزر گئی یہ چرخہ ہے نا اس چرخے کو دیکھ کے میں نے اللہ کو سمجھا امام راضی فرماتے ہیں مجھے در جسپی بھی پیدا ہوئی کہ یار یہ گوڑی تو واشاءاللہ کام کی بات کر رہی ہے میں نے کہا اما جان چرخے میں نے کہا بیٹا دیکھو نا اب میں چلاتی ہوں تو چرخہ چلتا ہے میں ہاتھ روکلوں تو چرخہ بند ہو جاتا ہے یہ جب چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا ہے یہ آسمان و زمین کا چرخہ بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے اس کو بھی تو کوئی چلانے والا ہے اس کا معنی ہے کہ خدا ہے آگے راضی تھا اور نے کہا اچھا اما جان یہ بھی دور سکتا ہے کہ دو خدا ہوں ایک دن میں چلاتا ہو ایک رات میں چلاتا ہو ایسے ایسی جواد بھی دنیا میں موجود ہے اور کا عقید ہے خدا دو ہے وہ کہتے ہیں ایک خدا ہے جیسے شر پیدا کیا ظلمت پیدا کیا ایک خدا ہے جیسے خیر پیدا کی نور پیدا کیا وہ یزدان ہے اور جیسے شر پیدا کیا ابلیس پیدا ہے وہ احرمان ہے اب بھی یہ لوگ موجود ہیں دنیا میں ان کا عقید ہے کہ خدا دو ہے ایک کا نامی الزان ہے وہ اچھے کام وہ مرواتا ہے جس نے سالہ شر پیدا کیا تو اس لیے امام راضی نے فرمایا کہ اممہ جان ہو سکتا ہے دو خدا وہ نے کہا بیٹا دو نہیں ہو سکتے ایک دلیل کیا ہے وہ نے کہا دیکھو میں بیٹا تم ادھر بیٹھ جاؤ تم چلخے کو ادھر چلاو میں ادھر چلاو چلخے ہی ٹوٹ جائے گا اگر دونوں ایک ہی طرف جلخے کو چلائیں تو دوسرے کی طرف نہیں کہیں اگر ہم مقابلہ کریں گے جلخے تو دو خدا ہوتے مگر اس قیام میں دو خدا ہوتے تو طبیل آسمان کا نظام درہم پرہم ہو جاتا ہے ایک خدا کہتا راد رہنے دے کہتا نہیں ابھی دن لکانو ایک اے دوسردی پلاؤ ایک اے دنی گردی درگت ہے تو نظام علم تب تب چل سکتا ہے کہ وحدہو لا شریکہ تو اب جس کو اللہ نے ہدایت دینی تھی اس کو چلخے سے ہدایت مل گئی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے